بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسر صاحب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کریں گے عدد کے اوپر عدد کیا ہے اور دوسرا اڈریس کریں گے اس پوائنٹ کو کہ خلا اگر عورتیں یہ جو آج ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ باقی عدالتوں میں گئیں جنا مجھے خلا اور عدالت بھی فوراں خلا دے دیتی ہے یہ خلا لے لیتی ہیں اس کے بعد خلا لینے کے بعد عورت کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے وہ نئی جگہ شادی کر سکتی ہے وہ دوبارہ پہلے والے شہر سے ہی شادی کر سکتی ہے اس کو ایک ڈسکس کریں گے اور دوسرا عدد جو ہے کتنی ہے کیسے گزار اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کریں گے سب سے پہلے اگر عورت یہ جو آج کل نارملی کوٹ سے ہی لیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوٹ کے ذریعے خلا خلا اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق یہ ہے مرد کی ڈسکریشن ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ پاور دی ہے کہ وہ جب چاہے یہ حق استعمال کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ حدود اللہ کے اندر ہم زندگی نہیں گزار سکے ڈیورس دے دے طلاق دے دے اپنی بیوی کو اور اگر عورت کو کچھ پرابلم ہے عورت سمجھتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر عورت کا کام ہے کہ وہ کچھ مال کے عوض کچھ پیسوں کے عوض بندے کو یہ افر کرے کہ جناب یہ پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو یعنی میرے طلاق دے دو تو اسے کہتے ہیں اس قسم کی طلاق جو عورت کی دیمانڈ پر کچھ مال کے عوض لی جا رہی ہے اس کو خلا کہتے ہیں ہے طلاقی اپنی مرضی سے دی مرد نے تو طلاق اگر عورت نے اس کو کوئی پاڑا کوئی لالچ دے کے کہ جناب پیسے لے لو اور میر بانی کر دو تو پھر دے گا مرد ہی طلاق لیکن وہ پھر اس کو کہیں گے یہ خلا ہے ایسی طلاق کو خلا کہیں ہے طلاق اب خلا جو ہے آج کل کوٹس کے ذریعے لی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے بیسے بھی آپ اس میں بیٹھ کر گواہن کی مجودگی میں وہ اس طرح لیڈی آفر کر سکتی ہے کہ اتنے پیسے لے لیجئے یا جو حق مہر مجھے آپ نے دیا ہوا ہے پانچ لاک دیا ہوا ہے دو لاک واپس لے لیں یا پانچ لاک کی واپس لے لیں جو ابھی صورت ہے کچھ پیسے گلالچ دے کے بندے کو کہنا کہ جناب یہ آفر ہے اتنے پیسے لے لو اتنا حق مہر واپس لے لو تو یوں کر لو طلاق دے دو یہ ہے خلا آپ اس میں سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں گواہن کی مجودگی میں اس کو لکھ لیں تو اور بھی اچھا ہے یوں میری ڈیزال ہو جاتی ہے خلا کی بیسز پر نورملی گھروں میں نہیں ہوتا یہ طریقہ کا اپنایا جاتا ہے کوٹس میں کوٹ میں جاتے ہیں کہتے ہیں خلا گرانٹ کر دیں اور آج کل پنجاب کے اندر تو قانون بن چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلا کا اب پہلے نہیں تھا اب یہ ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو کہ مال کی عوض ہوتی ہے خلا تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنا حق مہر آپ کو بی بی کو واپس مرد کو لٹانا پڑے گا اتنے پرسنٹ تو پھر مرد بھی سائن کر دیتا ہے جی ٹھیک ہے عورت بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان کا خلا اس طرح سے کوٹس کرا دیتی ہیں یاد رکھئے یہ جو خلا ہوتا ہے عدالت سے لیا جاتا ہے یا ویسے خلا کا مطلب ایک طلاق اس کی پاور ایک طلاق جتنی ہوتی ہے پچھلے لیکچر میں میں نے طلاق کے موضوع کو ڈسکس کیا میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ طلاق ایک ہی ہے ایک طلاق آپ دیں تو آپ کی مہرج عدت گزرنے کے بعد نائنٹی ڈیز کے بعد یا حاملہ عورت ہے تو اس کے بچے کی پیدائش تک عدت ہوتی ہے عدت کا پیریٹ گزرنے کے بعد ایک طلاق بھی دی ہے تو آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے ایک طلاق سفیشنٹ ہوتی ہے لیکن اس میں گنجائش پھر یہ ہوتی ہے جب تک چل رہا ہے اس دوران مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے زبانی کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی تھی لیکن میں آپ سے رجوع کرتا ہوں اب یہ ان کی صلاح ہو جاتی ہے یا زبانی کہہ دے رجوع یا پھر مرد عورت وہ اپنا جسمانی تعلق قائم کر لیں تو یہ بھی رجوع کہلائے گا ایک طلاق دی تو اس میں نائنٹی ڈیز یعنی تین پیریڈز عورت کے اس کے دوران رجوع کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر ایک طلاق دی نائنٹی ڈیز گزر گئے عددت کا پیریڈ گزر گیا میریج ختم اب رجوع نہیں کر سکتا اس کا ایک طریقہ پھر ہوتا ہے کہ ایک طلاق دی تھی عددت کا پیریڈ گزر گیا اب بالکل میریج ختم یہ عورت چاہے تو کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے لیکن ایک آپشن پھر یہ باقی رہتا ہے کہ یہ عورت پہلے مرد کے ساتھ بھی اسی طرح نکاح کر سکتی ہے نئے حکمہر کے ساتھ نیا نکاح پہلے خامد جس سے جس نے ڈائیورس کی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی لیکن اگر اس نے تین دفعہ طلاق دے دی تو پھر اب یہ اس خامد کے لیے possible نہیں رہتا کہ یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتی کسی اور سے کرے اور حلالہ ہے کہتے ہیں حلالہ تو بالکل وہ غلط بات ہے لانت کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر تو حلالہ نہیں کرنا حلالہ ویسے ہو جائے کہ جناب اس عورت کی کہیں شادی ہوئی تھی وہاں چلی نہیں ان کی لائف نکاح چلانی وہاں سے ڈائیورس ہو گئی اتفاقن ہو گئی پھر پہلے اسمنٹ سے کرے اس طرح کا حلالہ تو ہو جائے گا لیکن انٹینشنلی نہیں ہوگا تو یہ ایک ڈائیورس دے اس کے بعد عدد اسی طرح خلہ ایک طلاق کے برابر ہی تھی اس کی پاور خلہ لے لی بی بی نے اب عدد پیریٹ گزر گیا یہ ان کا نکاح تو ختم ہو گیا لیکن اب ان کے پاس آپشن ابھی بھی باقی ہے کہ یہ خلہ ایک طلاق کے برابر تھی عورت دوبارہ اسی مرد سے شادی کر لے یاد رکھئے گا کوٹ کے ذریعے جو خلہ لی جاتی ہے عدالتوں میں جو عورتیں خلہ لیتی ہیں ان کے پاس یہ حق باقی رہتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہیں لیکن اس کے لیے انہیں دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ ان کو حق مہر مقرر کر کے نکاح کر کے تو پھر اسی پہلے والے شوہر سے جسے خلہ لیا اسے شادی ہو سکتی ہے پریشانی کے بات نہیں ہے بعض افعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے ہوتا نہیں ہے ویسا یہ فوراں خلہ لیتی الہدہ ہو گئی تو جناب الہدہ ہونے کے بعد احساس ہوا کوئی سال بعد کہ یہ تو ایسا تو تھا ہی نہیں بڑی غلطی ہوئی پریشان نہ ہوں پھر عدالتی جو خلہ لیا جاتا ہے اس میں خلہ کے بعد چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے صاحب کا جو ہے قوانین میں تو لکھا ہوا ہے کہ نائنٹی ڈیز عدت ہے تین پیڑیڈ یہ عدت ہے طلاق کی اور یہ جو ہے خلہ لیکن ترمزی شریف ابودعود اس کی احادیثیں بارکہ موجود ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ماہ تک خلہ کی صورت میں ایک ماہ تک عدت ہے اس کے بعد عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے اب اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کی صورت میں بھی اگر تو عورت ینگ ہے تو پھر تین مخصوص ایام یعنی تین مہینے تین مہینے گزریں گے تین پیڑیڈ گزریں گے تو پھر یہ عدت کا پیڑیڈ ختم ہو جائے گا اگر بوڑی عورت کو طلاق ہوئی ہے سپوز وہ اباب ففٹی سکسٹی اباب ہے تو اس کو مخصوص ایام نہیں آتے تو اس صورت میں پھر یہ جو بوڑی عورت ہے یہ نائنٹی ڈیز یعنی تین ماہ پورے کرے گی تین مہینے پورے کرے گی اس کی عدت کا پیڑیڈ گزر جائے گا اگر کسی کے اس منٹ کے ڈیتھ ہو جاتی تو ڈیتھ کی صورت میں پھر عدت کا پیڑیڈ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب ایک سو تیس دن تک عدت چلتی ہے یا پھر اسے کہتا ہے چار ماہ اور دس دن چار ماہ دس دن تک نارملی عدت کا ٹائم ہوتا ہے یہ گزارنا ہوتا ہے عدت کیا ہے عدت زیب و زینت عورت نہیں کرتی عورت کو جناب نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے آپ عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی ہاں اگر کوئی ایسی اسے شریع عذر ہے مجبوری ہے مثال کے تو شدید بیمار ہے اسے جانا پڑے گا اسے وہ بیچاری عدت میں تو کیا باہر نہ جائے پھر اس صورت میں جب مجبور ہے پھر وہ جا سکتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کیلئے جا سکتی ہے کچھ ایسا بہت ضروری تھا پھر وہ تھوڑا بہت حسب ضرورت جا سکتی ہے لیکن کوشش کرے کہ وہ عدت کا پیریڈ اس طرح گزارے امید ہے کہ آپ نے عدت کے پیریڈز مختلف ہوتے ہیں ڈیتھ کی صورت میں چار ماہ دس دن یا ایک سو تیس دن اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر نائنٹی ڈیز یا پھر تین پیریڈز تو خلا کی صورت میں ایک ماہ کا بھی ہے آدھی سمبارکہ میں تو یوں عدت کا پیریڈ گزارے عدت کا جو پیریڈ گزارتی ہے عورت اس میں جو عورت کا خرچہ ہے وہ واجب ہوتا ہے مرد پہ جس نے اس کو ڈائیورس کیا ہے وہ ہی اس کا عدت کا خرچہ اس کو دے گا اور مال جتنا بھی دیا ہو آپ اس کو ڈائیورس کر دیں اس کو گفٹ دیا ہو وہ واپس نہیں لینے چاہیے بے شک لاکھ ہو کروڑ ہو جتنے بھی اس کو دیا ہیں وہ واپس نہیں لینے چاہیے اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر مثال کے تو میں اس چیز پر بڑا فوکس کر رہا ہوں بڑا آپ کو پکی بات کر رہا ہوں کہ طلاق جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کو دینی پڑے تو ایک طلاق کافی ہوتی ہے اس سے میریج ڈیزولو ہو جاتی ہے لیکن اب ایک طلاق دی تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر مرد نے رجوع کر لیا سلا ہو گئی ہے ہماری اب باقی لائف کے اندر اس مرد کے پاس دو دفعہ طلاق آ گیا نورمالی تین دفعہ ہوتا ہے اس کے پاس دو دفعہ اگر دو دفعہ دے دی تو پھر یہ ختم ہو جائے گی ان کی میریج ہمیشہ کے لئے تو ایک طلاق جو ہے سفیشنٹ ہوتی ہے میریج کو ختم کرنے کے لئے وہ عورت بھی ازاد ہو جاتی ہے عدد کے بعد کہیں اور شادی کر لے مرد بھی اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر لے اگر عورت مرد کا جناب نکاح ہوا ہے لیکن رخستی نہیں ہوئی ابھی تو جو یعنی ان کی خلوت نہیں ہوئی مرد عورت اپنے قریب نہیں آئے تو ان کا صرف نکاح ہوا تھا رخستی نہیں ہوئی تو اس سے قبل جب انسان کی رخستی نہیں ہوئی تھی نکاح ہوا تھا سمپل نکاح ہونے کے بعد انہوں نے یا تو مرد نے طلاق دے دی یا عورت نے خلا کے نہیں یہ نکاح جو ہو گیا تھا اس کے ساتھ میں اس کو خلا کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس صورت میں پھر اس عورت پر عدد نہیں ہوگی خلا یا طلاق لیکن اس وقت جب عورت اور مرد کا آپ اس میں خلوت نہیں ہوئی جب ان کی رخستی نہیں ہوئی تو اس طرح ان کو عدد کے پیریڈ میں سے نہیں گزرنا پڑے گا یہ فوری طور پر جب خلا ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو ان کی میریج ڈیزولو ہو گیا عورت نیکس دی نہیں شادی کر سکتی امید ہے کہ آپ نے آج عدد کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا عدد کتنے دن کیسے ہے اور نکاح کے بارے میں خلا کے بارے میں کہ ان کی عدد اور ان کا کیا پروسیجر ہے زید ویڈیوز کیلئے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو ضرور فارورڈ کیا کریں شیئر کیا کریں شیئر کیا کریں شیئر کیا کریں